دوستو سٹیف جوبز عبدالفاتی کا بیٹا تھا عبدالفاتی کا تعلق شام سے تھا جبکہ سٹیف جوبز کی ماں کا تعلق امریکہ سے تھا ناظرین سٹیف جوبز کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والدین کے درمیان تعلقات اچھے نہ رہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے یوں سٹیف جوبز کی پیدائش انتہائی متنازہ حالات میں ہوئی اس کی پیدائش کے بعد اس کی ماں جونی انتہائی مالی بہران کا شکار ہو گئی اور اس نے ایک دن اخبار میں سٹیف جوبز کو پالنے کے لیے والدین کی تلاش کا پیغان دے دیا جو اسے پال سکے پھر ایک گریب ماں باپ آ کر سٹیف جوبز کو پالنے کے لیے راضی ہو گئے ناظرین یہ دو میاں بیوی دراصل پال جوب اور کلارل جوب تھے جو آگے چل کے دنیا کے اس حرانگن شخص کے والدین کہلائے سٹیف جوبز پڑھنے میں بھی اچھا نہیں تھا اس کا پرہائی میں دل نہیں لگتا تھا لیکن اس کے والدین اسے پرہتے چلے گئے یہاں تک پھر یہ کالج پہن گیا کالج میں اس نے کیلیگرافی میں داخلہ لے لیا سٹیف جوبز یہ مضمون پڑھتا چلا گیا اسے خود معلوم نہیں تھا کہ یہ مضمون کیوں پڑھ رہا ہے اس دوران یہ کھانے کے لیے کوکو کولا کی بوتلیں جمع کرتا اور پھر اسے کباریے میں جا کر بیجتا پھر اس سے جو پیسے ملتے ان سے وہ کھانا کھاتا یہ ہفتے کے ایک دین ہندووں کے مندر سے بھی مفت کھانا کھاتا سٹیف جوبز کالج میں نالائکی کی وجہ سے نکال دیا گیا اس کے بعد نوکری کے لیے مارا مارا پھٹا رہا اور 1976 میں سٹیف جوبز نے سٹیف زنائک اور لارڈوینک کے ساتھ مل کر ایپل کمپنی کی بنیاد رکھی دوستو سٹیف جوبز 2004 میں لبلوے کینسر کا شکار ہو گیا اس کینسر کے مریض عموماً 6 ماہ میں مر جاتے ہیں اس نے مرنے سے انکار کر دیا یہ ان دنوں آئی پیڈ بنا رہا تھا چنانچہ اس نے ڈوکٹرز کو کہا کہ میں نے ابھی بہت کام کرنے ہیں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں ڈوکٹرز نے جواب دیا کہ لبلوے کینسر کے مریضوں کے پاس 6 ماہ سے زیادہ وقت نہیں ہوتا سٹیف جوبز نے ڈوکٹرز کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور یہ 7 سال تک زندہ رہا یہ اس وقت تک سانس لیتا رہا جب تک آئی فون 5 تیار نہ ہو گیا سٹیف جوبز اس وقت امریکہ کا 42 ماہ امیر ترین شخص بن چکا تھا اس کے پاس 8 حرب 300 ملین ڈالر تھے یہ رقم اس نے ایپل کمپنی سے حاصل کی تھی سٹیف جوبز ایپل انس کے فاؤنڈر کے طور پر پوری دنیا میں جانے جاتے تھے ایپل کے پروڈکس کا استعمال آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس کمپنی کی چند مشہور پروڈکس میں کنزیومر، الیکٹرونک اور کمپیوٹر سوفویر شامل ہیں جبکہ کمپنی کی ہارڈویر پروڈکس میں آئی فون، سمارٹ فون، آئی پیڈ، ٹیبلٹ، سمارٹ واش ایپل، ٹی وی، ڈیجیٹل، میڈیا پلیئر شامل ہیں جبکہ کنزیومر سوفویرٹ میں میک، او ایس، آئی او ایس، آئی ٹیون، میڈیا پلیئر وغیرہ ہیں اس کے علاوہ اس کی آن لائن سرویسز میں آئی ٹیون سٹور، ایپل سٹور، آئی او ایس، ایپل سٹور، میک، ایپل سٹور اور آئی کلاوڈ قابلے ذکر ہیں ناظرین سٹیف جوبز کا سب سے بڑا کام تبدیل لی تھا دوستو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیں شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں